بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم بیورز ہلو فرینڈز حبیب کبوتر بازی چینل میں آپ لوگوں کا خوش شام دید تو دوستو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو 38 نمبر جوڑے کا شوق کراؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جوڑا ہے تو اس طرف علا نر ہے اور یہ کبوتری ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارا بہت پرانا جوڑا ہے سمجھ لو یہ سارے ہمارے گھر کے ہی یعنی بی بی ہیں سارے بڑے ہو چکے ہیں اور دوبارہ ان کے جوڑے لگائے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو شوق کرو پہلے جوڑے گا پھر انشاءاللہ میں ان کے آپ کو آنکھ کا بھرکندو کا دم کا وغیرہ شوق کراتا ہوں ٹھیک ہے دوستو 38 نمبر جوڑے گا شوق کراتا ہوں تو ساتھ بنے رہو دوستو تو ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت میرے ہاتھ میں جو کبوتر موجود ہے یہ نر کبوتر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو نر کا شوق کراؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہم اسے ٹیڈی کہتے ہیں باقی آپ کو جو لگے تو سب سے پہلے آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نر کبوتر کی آنکھ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھو کہ اس کا جو رنگ ہے وہ کس کا دریانی کلیر رنگ ہے اس کے سارے ٹھیک ہے اور یہ اس کی دوسری سائیڈ کی آنکھ ہے اور اس کا رنگ دیکھیں آپ ٹھیک ہو گیا دوستوں تو آپ اس کی چھوڑی کا سب سے پہلے شوق کر لیں کی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا 38 نمبر کبوتر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 38 نمبر ہمارا یہ کبوتر ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو 38 نمبر جوڑے کا شوق کرا رہا ہوں جس طرح میں نے باقی آنکھ کا شوق کرا ہے اب باقی اس کے جو یعنی پرکندے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی دم ہے بندوں کا کبوتر ہے دوستوں ٹھیک ہو گیا تو آپ پروں کا شوق کریں تو یہ آپ دیکھو ماشاءاللہ اس کے پر ہیں بیچ میں کچھ کم ہے ٹھیک ہو گیا دوستوں تو ویبریشن چیک کرو پروں میں کس طرح ویبریشن ہے کبوتر گی یہ اس کا کندہ ہے ٹھیک ہو گیا دوستوں تو بیچ میں کچھ پر کم ہے یہ آپ دیکھو کس طرح یعنی ویبریشن کر رہا ہے اور بگل بڑی کا کبوتر ہے ٹھیک ہو گیا دوستوں تو یہ دوسری سیڑا کندہ اس کا شوق کریں یہاں سے بھی اس کی یعنی دسویں کم ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مکمل کندہ ہے اس کا آپ شوق کریں نویں اس کی باہر کو نکلتی ہوئی ہے کچھ پر بیچ میں آ رہے ہیں مکمل کندہ ٹھیک ہے تیر پر کا کبوتر ہے تو اب اس کے آپ کو میں پنجو کا شوق کراتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے پنجو ہیں ٹھیک ہو گیا دوستوں بہترین دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا دانہ وغیرہ کھایا ہوا جوڑے پر بیٹھا ہوا کبوتر ہے ہڈی اس کی جو ہے چار انگل کی ہڈی ہے ٹھیک ہے چار انگل کی ہڈی چار انگل کی ہڈی اور ہڈی اور جوڑ کے درمیان یعنی اس طرح کا سمجھد انگلی کا گیپ بن رہا ٹھیک ہے گیپ کم ہے اور جوڑ اس کے تنگ اور لچکدار ٹھیک ہے جو میرے فیورٹ جوڑ ہیں وہی چیز میں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ نر کا شوق پسند آیا ہوگا اب آگے آپ کو فیمیل کا شوق کراتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں فیمیل کے بودری لے آیا ہوں یہ انڈے پہ بیٹھی ہوئی تھی ذرا ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا شوق کراتا ہوں تو یہ آپ دیکھو یہ ہے فیمیل کی آنکھ تو اب یہاں نوٹ کرنے والی چیزیں دوستوں کہ آپ نے نر کا رنگ دیکھا تھا فرسٹ رنگ جو تھا یعنی بلیک نور کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو آپ نے نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ہلکا سا سلور شائن کر رہا تھا اور اس کا دیکھو کہ سفیدی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی جوڑا ہم یہاں لگاتے ہیں تو کبوتر میں ہم یعنی فرق رکھتے ضرور ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسری سائیڈ کی اس کی آنکھ ہے آپ اس کا بھی شوق کرو ٹھیک ہے تو نر کے رنگ آپ نے دیکھے تھے ذرا گھاڑے رنگ میں تھے یعنی گہرے زیادہ تھے اور مادہ میں یہ گہرائی کم ہے یعنی کہ تھوڑے سے بریق رکھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جوڑے میں چینجنگ ہے آئیس میں ٹھیک ہو گیا دوستوں تو یہ کروس بنے گا اب جس طرح نر بندم کا تھا مادی کھلی دم کی کبوتر یہ ٹھیک ہے مادی ہے کھلی دم کی تو اس کے ساتھ نر بندم کا لگایا گیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس جوڑے میں کیا جاتا ہے جب بھی آپ جوڑے لگاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر جو رنگ ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کرو یہ ہے تھرٹی ایٹ نمبر ٹھیک ہے یہ بھی تھرٹی ایٹ نمبر رنگ تو یہ اٹھیس نمبر جوڑے کا آپ کو شوق کرائے جا رہا ہے تو وہی کالٹی جو اچھے کبوتر کے اندر نشانی ہوتی ہے کہ پنجے اپنے یعنی پیچھے کو کھینچے کبوتر ٹھیک ہے اس طرح اس طرح کریں کچھ کبوتر ہوتے ہیں کہ پنجے یہاں نہیں روکتے اپنے دم کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھو جس طرح اس نے روکا ہے یہ اچھے کبوتر کی نشانی ہے یہاں اگر آپ ٹھہراؤ گے تو یہ پنجا یہاں بھی رکے گا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے آپ وہاں کرو گے تو وہاں بھی یہ رکے گا یہ اچھے کبوتر کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب کلر ہے اس کا پورا ٹھیک ہو گیا دوستوں تو اب آپ کو اس کے یعنی پروں کا شوق کراتے ہیں تو یہ اس کی بھگل بھی دیکھو ٹھیک ہے اور پر کندا بھی دیکھو تو بیچ میں کچھ پر کم ہے ویبریشن دیکھو کہ کس قدر ہے کبوتر میں پورا کبوتر کہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچھے طاقتور کبوتر کی نشانی ہوتی ہے اب یہ دوسری سائٹ کا کندا یہاں بھی آپ یہی چیز دیکھو گے کہ فل ویبریشن کبوتر میں یہ دیکھو کہ پورا مکمل پورا کبوتر ہی کہاں پر ہے پروں میں وی دیکھو کس زبردست بن رہی ہے یعنی کہ یہ جو یہاں ایسے کر کے کبوتر بناتا ہے نا یہ دیکھو کہ کس قدر شاندار وی بن رہی ہے ٹھیک ہو گیا دوستوں تو بگل دیکھو گے پیٹ کو ہی کور کرتی ہے جیسے جیسے پر کھلتا ہے یعنی کورنگ میں آ جاتی ہے بگل یوں گھوم کے پیٹ پر کچڑ جاتی ہے تو یہ فی میل تھی ٹھیک ہو گیا دوستوں تو اب میں نے آپ کو جس طرح شوق کرایا تو اب ہڈی میں بھی ڈیفرنس ہے کبوتر کے راپ نے رکھنا ہے کہ ایک چار انگل ہے تو یہ دیکھو کہ یہ یہ میری انگل تھوڑی چڑھ رہی ہے یعنی کہ سڑھے تین انگل کی ہڈی ہو گئی ہڈی اور جوڑ کے درمیان ایک انگل کا فاصلہ اور جوڑ اس کے لچکدار اور بند ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے ٹھیک ہے اور پریل کبوتر ہونا چاہیے پریل ٹھیک ہے دوستوں دیکھو پریل کبوتر ہے آسانی سے اس کا وجود نیچے آپ کو نہیں دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہ تو پریل کبوتر کی نشانی ہے تو بالکل لائٹ ویٹ وزن بھی نہیں ہے اوکے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو جوڑا ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اب ما شاء اللہ اس کے بچے بھی اڑنے میں موجود ہیں ہمارے پاس اڑڑے ہیں ریزلٹ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کل میرا ایک بچہ بھی گھر کا واپس ہی آیا تقریباً تین دن باہر رہے کے چوتھے دن گھر آیا ہے بچہ شام میں بیٹھ رہا تھا اور اچانک ایک دن نہیں بیٹھ سکا رات رہے گیا تو وہ غائب ہو گیا ٹھیک ہے تین دن باہر رہنے کے بعد وہ یعنی کل آیا ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو اللہ حافظ